سوڈنٹس تو ہم لوگ چپٹرز پر پڑھ رہے تھے کالینرڈجک سسٹم کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کالینرڈجک سسٹم کیا ہوتا ہے میں نے اپنے پیشلے لیکچر میں کالینرڈجک سسٹم کی جو کیا کہتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کو کمپلیٹ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جو ANS کی جو فارماکولوجی ہے کالینرڈجی کا جو کالینرڈجک سسٹم کا جو نیورو ٹرانس میٹر ہے وہ کس طرح ایسی ٹائل کالین یوز کرتا ہے ایسی ٹائلین کالینز کا کس طرح یوز ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے نیورو ٹرانس میٹر میں ہیلپ کرتا ہے اچھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ANS کا ہم نے جو کالینرڈجک سسٹم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کالینرڈجک سسٹم میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایسی ٹائل کالینز کو کس طرح سے اس نے یوز کرنا ہے کس طرح سے اس کی سنتیسز کرنی ہے کس طرح سے اس کی سٹوریج ہوگی تو یہ بات آج ہم پڑھیں گے اچھا بچوں یہ بات آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ ایسی ٹائل جو ایسی ٹائل ہوئے ایسی ٹائل کوئے کہ کس طرح سنتیسز ہوتی ہے اچھا تو جب ہم کوئی پیشنٹ آئے تو دکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جو ہمارا جو کالینرڈجک سسٹم اگر پیشنٹ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس کو ہم ایسی ٹائل کالینز کو کس طرح کون سی ڈرگ دیں گے کہ وہ کم ہوگا اگر اس کا کالینرڈجک سسٹم کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہے تو ہم کس طرح کون سی ڈرگ دیں گے کہ اس کا جو ایسی ٹائل کو اے زیادہ ہوگا تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی نیورونز ہیں جو ایسی ٹائل کو اے کو ایسی ٹائل کے طور پر یوز کرتے ہیں یا پھر دوسری بات یہ پتا ہونی چاہیے کہ ایسی ٹائل کو اے کے بوڈی کے اندر سینسیز ہوتی ہے کس طرح ڈگریڈیشنز ہوتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے یہ تین چار باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو نیورو ٹرانسیٹر ہیں وہ کس طرح ایسی ٹائل کو اے کو یوز کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو سارے کنسیپٹ ہیں یہ ڈرگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں تاکہ پھر ہی ڈرگ کی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سی ڈرگ دینی ہے اب یہ جو نیورونز ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑ چکے ایک تو ہوتا ہے پیرا سیمپیتھیک پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیمپیتھیک نروس سسٹم ایک ہوتا ہے پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم جو پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا جو ہم لوگ ایزا نیورو ٹرانس میٹر یوز کر رہے ہوتی ہیں تو یہ ایک ہوتا ہے پری گنگلیونک ایک ہوتا ہے پوسٹ گنگلیونک ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جو پری گنگلیونک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پوسٹ گنگلیونک دو طرح کی ہوتی ہیں یہ پری گینگلیونک ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پوسٹ گینگلیونک اسی طرح سیمپر تھیکٹک کے بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پری گینگلیونک اور ایک ہوتا ہے پوسٹ تو یہاں پہ بچوں یہ جو پری گینگلیونک پری گینگلیونک ہے پیرہ سیمپر تھیکٹک کا جو پری گینگلیونک ہے اور پوسٹ گینگلیونک پیرہ سیمپر تھیکٹک کا اور سیمپر تھیکٹک کا پری گینگلیونک یہ تینوں جو ہیں اسی ٹائل کولینز کو یوز کریں گے ایزا نیورو ٹرانس میٹر ٹھیک ہے کس کو یوز کریں گے ایسی ٹائل کو ایک کو یوز کریں گے ایزا نیورو ٹرانس میٹر ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ اچھے سے سمجھ آگی ہوگی کہ جو اس کا جو ہے پیرا سیمپتھائٹی کے دونوں پری اور پوسٹ اور جو سیمپتھائٹی کا جسٹ پری گنگلیونک یہ ایسی ٹائل کو ایک کو یوز کریں گے ایزا نیورو اور اس کا جو پوسٹ گینگلیونک ہے یہ جو ہے یہ یوز کرے گا نور اپینفرین اپینفرین کو ایزا نیورو ترانسیمیٹر کے طور پر یوز کریں گے 특ہ دے ھینک کو یہی بات یہاں پہ کلیر ہو گئی ہوگی پرے دیreat newro جو juIS کرتی ہے پری گینگلیونک پوسٹ اور پری simultaneously کا جو پوسٹ ہے یہ نور اپینفرین یوز کرے گا اچھا تو اب جو کولینرچک نیورونز میں جب ایسی ٹائل کولینز جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے تو وہ کس سیکوینس میں ریلیز ہوتا ہے تو یہ اس سیکس جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہیں جو ون ون کر کے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک سکیچ ڈراغ کری ہوں جس سے اچھے سا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ میرے پاس ایک میں رفسی ڈائیگرام کروں گی میری کوئی ڈائیگرام بہت سادہ اچھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ ہے یہ جو ہے یہ پریس سائنیپٹک ٹرمینل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سائنیپٹک لیفٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا آگے پوسٹ کا ٹھیک ہے پوسٹ کینگلیونی کا ٹرمینل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پریس سائنیپٹک ٹرمینل ہے یہ جو میں نے ڈراغ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو کولین ہے ٹھیک ہے کولین جو ہمارے ایکسٹر سیلیلر فلیوڈ سے ٹھیک ہے ہمارے ایکسٹر سیلیلر فلیوڈ سے سائٹو پلازم مطلب کہ یہ جو پریسائنیپٹک ٹرمینل کے اندر جائے گا تو یہ کس ٹرانسپورٹر کے تھو جائے گا سوڈیم جو ہے وہ بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے سوڈیم چینلز کے تھوڈ جو سوڈیم چینلز کو ایزا ٹرانسپورٹر کے طور پر یوز کرے گا اس کے تھوڈ جو ہے یہ کولین جو ہے ہمارے سائٹو پلازم کی اندر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ کولین تو آگی اب اسی ٹائل جو اسی ٹیٹ وہ ہم نے کہاں سے لینا ہے یہاں سے جیسے کہ مائٹو کانشریال جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اسی ٹائل کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اسی ٹائل کوئے بنا دے گا ٹھیک ہے اسی ٹائل کو یہ بنا دے گا ٹھیک ہے یہ کولین جو ہے ہمارے جو ایکسٹر سیلوٹر فلور سے آ رہا تھا اور اسی ٹائل جو ہے وہ یہاں سے مائٹو کانشریال سے ریلیز ہو کہ کیا اسی ٹائل کولینز بنا دیا اچھے یہ تو ہو گی تھی فرس ٹیپ یہ کیا تھی سینٹسیز ہو رہی تھی کس کی اسی ٹائل کولینز کی فرس پوائنٹ کیا تھا سینٹسیز ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ ہم نے پڑھنا ہے اس کی سٹوریج ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے سینٹسیزز ہم نے اس کی پڑھ لی کہ یہ کس طرح کولینز ہماری ایکسٹر سیلوٹر بوڈی فلور سے ہمارے سائٹو پلازم میں آ کے اسی ٹائل کولینز کے ساتھ مل کے اسی ٹائل کو اے سوری اسی ٹائل کو اے کے ساتھ مل کے اسی ٹائل کولینز کو بنا دیا اب اس کی ہونی ہے سٹوریج تو سٹوریج یہاں پہ جو ہے ایک لیفٹ کے اندر بہت زیادہ سٹوریج ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری اسی ٹائل کولینز ہے اچھے یہاں پہ صرف اسی ٹائل کولینز نہیں ہے اور بھی بہت سارے انرجی ایسے اے ڈی پی اے ڈی پی وغیرہ کی بھی سٹوریج ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری جو ہے وہ سٹور ہو رہی ہے یہاں پہ سٹور ہو گیا اچھے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو سائنٹسیز ہو رہی ہے اور اسی ٹائل کولینز کی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ڈرگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کام کر رہی ہوتی ہے اس کی سائنٹسیز کو بلوک کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایسی ڈرگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے ہمی کولینیمز ٹھیک ہے ہمی کولینیمز ہمی کولینیمز ہمی کولینیم ایزا انٹیگونیسٹ یوز ہوتی ہے وہ کیا کام کر رہی ہوتی ہے اس کی جو ایسی ٹائل کولین ہے اس نے اب ریلیز ہونا ہے پری سینیپٹک ٹرمینل سے تو یہ کس طرح ریلیز ہوگا یہاں پہ جب یہ ریلیز ہوگا تو یہاں پہ کیلشیم چینل جو ہوں گے وہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیا ہوں گے کیلشیم چینل جو ہوں گے وہ اوپن ہو جائیں گے تو یہ جو ریلیز ہو رہا ہے ایسی ٹائل کولین یہ ڈائریکلی پروپورشنل ہوتا ہے کیلشیم چینل کے بچے یہ بات آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ یہ ڈائریکلی پروپورشنل ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ کیلشیم چینل کے انفلویکس اس میں ہوگا اتنی زیادہ جو ہے کیا ہوگا کہ اس کی جو ایسی ٹائل کولین کی پری سینیپٹک سے ریلیز ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے ریلیز ہوگی اور یہاں پہ جو ریلیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو یہاں پہ بھی ایک ایسی ڈرگ ہوگی وہ کیا کرے گی اس کی ریلیز کو بلو کر دے گی ٹھیک ہے وہ کون سی ڈرگ ہوتی ہے جو اس کی ریلیز کو وہ کر دے گی تو ہوتی ہے یہاں پہ بوٹولین ٹاکسنز ہوتی ہے ٹھیک ہے بوٹولین ٹاکسنز کیا کام کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کی ریلیز کو بلو کر دیتی ہے تو جب یہ کیا کہتے ہیں یہاں سے جو ایسی ٹائلین کولینز جو ہے پری سینیپٹک سے یہاں سے ریلیز ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہ ریلیز ہونے کے بعد سائنیپٹیکل سائنیپٹیک لیفٹ میں آ جائے گا سائنیپٹیک لیفٹ کے بعد یہ پوسٹ جو ہمارا پوسٹ جو پوسٹ گینگلیونک جو ہوتا ہے اس کی اوپر جو ہمارے مسکرینک اور نیکوٹینک ریسپٹر لگے ہوتے ہیں یہ ریسپٹر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایسی ٹائل کولین ہے اس کی اوپر آ کے بائنڈ ہو کے اس کے اندر جا کے ریسپونس کو جنریٹ کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے بائنڈنگ ہوتی ہے ریسپٹر کی ٹھیک ہے یہاں سے سینٹسیز ہوگی سٹوریج ہوگی تھرڈ پوائنٹ کیا تھا اس کی ریلیز ہوئی ٹھیک ہے اس کی جو ریلیز ہوا وہ کس کی ایپسنس میں ہوا سوری کس کی پریزنس میں ہوا کیلشیم کی پریزنس میں یہ ریلیز ہوگا ٹھیک ہے جتنا زیادہ کیلشیم ہوگا اتنی زیادہ کیا ہوگی ایسی ٹائل کولینز ریلیز ہوگی تو پھر فور کیا ہے اس کی جو ہوگی بائنڈنگ ہوگی ریسپٹر سائٹ کے اوپر یہ بائنڈ ہوگا جب یہ ریسپٹر سائٹ کے اوپر بائنڈ ہو جائے گا تو یہ اپنا آگے سے ریسپونس کیا ہوگا جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے نیورو ٹرانس میٹر جو ہوں گے وہ ایزا اس کو یوز کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایسی ٹائل کولینز ہے وہ تو ریسپٹر پہ بائنڈ ہوگیا جو باقی ایسی ٹائل کولینز ہے یہاں پہ جو بچ جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو ہماری کولینیسٹی ریس بڑا ہوتا ہے وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمارا ایسی ٹائل کولینز ہے وہ جو بچ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی بریک ڈاؤن کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے اس کو بریک کر دیتا ہے کس میں کولین میں اور ایسی ٹیٹ میں ٹھیک ہے دو میں اس کو بریک کر دیتا ہے کیا کرے گا کولین میں اور ایسی ٹیٹ میں اچھا یہاں پہ یہ جو ایسی ٹیٹ ہے یہ دوبارہ ہمارے سسٹیمیٹک سرکولیشن میں چلا جائے گا اور جو کولین ہے اس کی ری سائیکلنگ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کولین کہاں سے آ رہا ہوتا ہے اس کی ری سائیکلنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ یہاں سے دوبارہ ہمارے ایدھر کولین کے ساتھ تیزہ جو ہے اس کو یوز کر کے ہماری بارڈی وہ کیا کہتے ہیں سوری پوسٹ پھر یہ سائنیپٹک ٹرمینلز کے اندر اینٹر ہوگا اور اس کی سنسیز ہوگی پھر اگین سٹوریج ہوگی ریلیز ہوگا اور دوبارہ اس اپٹر پہ جا کے بائنڈ ہوگا یہ پانچ چھ پوائنٹ تھے ٹھیک ہے لیپن کورٹ میں بہت ایزی ورڈنگ میں دیئے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو لیپن کورٹ میں بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کولینرڈجک نیورونز کا تھا کہ سنسیز ایک منٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سنسیز آف کولینز ایسی ٹائل کولینز کی سنسیز کیسے ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ پری سائنیپٹک کے اندر کیسے جا رہی ہے اس کے بعد سٹوریج ہوگی اس کی سٹور ہونے کے بعد اس نے ریلیز ہونا ہے ریلیز ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے بائنڈنگ ہونی ہے ریسیپٹر پہ ٹھیک ہے اور ریسیپٹر کے اوپر بائنڈ ہونے کے بعد اس کی دیگریڈیشنز ہونی ہے مطلب کہ جو کولین ایسٹری ریز ہے اس کو دو میں اس کو بریک آؤٹ کر دیتا ہے کولینز میں اور اسی ٹیٹ میں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریسائیکلنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے ریسائیکلنگ ہوتی ہے آف کولینز کی تو یہ سیکس بیسک پوائنٹ تھے نیورونز کے نیورو ٹرانس میٹر کیس طرح اسی ٹائل کولینز کو یوز کرتے ہیں اور یہ ایک کائیگرام ہے جو پروپر دی ہوئی ہے اور بہت ایزی ورڈنگ میں دی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے